السلام علیکم دوستو آج ہمارا پر ٹاپک ہے والس جس کو ہم اردو میں دیوارے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم وال کی ڈیپنیشن کی بارے میں جانتے ہیں یہ والس کیا چیز ہے اسٹرکچرل ممبر میڈ آف برک آر سٹون میسینری اینڈ دیوارے ہمارے پاس وہ سٹرکچرل ممبر ہے جو کہ زیادہ تر برکس یا سٹون میں سنری سی بنائی جاتے ہیں اور دیوارے عام طور پر ہم کسی جگہ کو گیرنے کیلئے اس کی اردگر بناتے ہیں یا کسی جگہ یا ایریا کو تقسیم کرنے کے لئے بھی بناتے ہیں لینکھ اینڈ ہائیٹ آپ والس آر کنسیڈری بلی لارجر دن ایٹس ویٹ اور تکنس دیواروں میں آپ لوگوں میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس کی جو لینکھ ہے اور اس کی ہائٹ اس کی ویٹ یا اس کی تکنس کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے وال اس اپنڈمنٹل پارٹ اپ سوپر سٹرکچر اپ دے بیلڈنگ یہ قطع ہے کہ بیلڈنگ میں دو حصے ہوتے ایک کو ہم سب سٹرکچر کہتے ہیں اور دوسری کو ہم سوپر سٹرکچر کہتے ہیں سب سٹرکچر بیلڈنگ کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو کہ پلینٹ لیبل سے نیچے ہو جس طرح پاؤنڈیشن ہے اور پلینٹ ہے اور سوپر سٹرکچر ہمارے پاس بیلڈنگ کا وہ حصہ ہے جو کہ پلینٹ لیبل سے اوپر ہو وہ ہمیں نظر بھی آتا رہا ہو جس طرح والز وینڈوز دورز کالم بیم پلور ایٹس اکٹر تو والز جو ہے ہمارے پاس سٹرکچر کا ایک اہم پارٹ ہے اب ہم پرپس آف وال یا پنکشن آپ والز ڈسکس کریں گے اس ٹرپک کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ والز ہم بناتے کس لئے ہیں والز بنانے کے مقاصد کیا ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس والز بنانے کا مقصد یہ ہے جس طرح ہم نے ڈیفینیشن میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ وال ہم ایریا کو انکلوز کرنے کے لئے بناتے ہیں ہمارے پاس ایک ایریا ہے تو اس کو گیرنے کے لئے اس کو انکلوز کرنے کے لئے اس کی گرد گرد دیواریں بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ والز کو ہم ایریا کو تقسیم کرنے کے لئے بھی بناتے ہیں والز are constructed to divide an area گر کئی ایریا آپ لوگ تقسیم کرنا چاہتے divide کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ لوگ بیچ میں دیوار بنا سکتے ہیں the other main purpose of the wall is to transfer are carry loads walls walls are used to transfer the load of roofs and floors to the foundation load bearing wall چت اور پرش کی جو وزن ہے وہ سہانے کے لئے ہے یا وہ بنیادوں کو transfer کرنی کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے walls are used to separate different rooms kitchen halls bathrooms etc walls come 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 kitchen or halls کو ایک دوسرے سے الہیدہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے walls are used to provide privacy to occupants walls ڈیوار باشندگان کو موزیر موسمی اثرات سے بچاتے جس طرح تیز ہوائے یا بارش وحیرہ سے بھی بچاتی ہے نمبر سیون is والز لائک پیرپیٹ والز آر یوز تو پروٹیکٹ اکوپینٹس پرام فالی پیرپیٹ والز جس کو ہم پردہ دیوارے بھی کہتے ہیں وہ باشندگان کو چت سے گرنے سے بھی بچاتی ہے نمبر ایٹ is it provides سرپس پار یوٹیلیٹیز اور سرویسز لائک الیکٹریسٹی گیس اینڈ پلمنگ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ دیواروں میں ہم بجلی گیس اور پلمنگ کی جو پائپ ہے وہ بھی لگاتے ہیں تو آج ہم نے والز اینڈ پرپس آپ والز ڈسکس کر لیں اگلی ویڈیو میں ہم ڈیپرنٹ ٹائپس آپ والز ڈسکس کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے شکریہ شکریہ ڈسکس کریں گے شکریہ شکریہ